ڈیفنس فیز ون میں گاڑی کو حادثہ کرکیٹر محمد عاصف ان کی آہلیا اور دو بچیاں زخمی نیشنل ہسپتال میں ابتدائی طبیعی امداد کے بعد سویسس ہسپتال منتقل محمد عاصف اور ان کی بیٹی کا سٹی سکین کیا گیا اینی شاہدین کے مطابق حادثہ تیز افتار کار سے بچتے ہوئے پیش آیا سویسس ہسپتال کی امرجنسی کے باہر مریض کے لواہکین کا احتجاج مظاہرین کے ہسپتال انتظامیہ اور ڈاکٹروں کے خلاف نارے بازی کل صبح گیارہ مجھے سے مریض کو ہسپتال میں داخل کر آیا لیکن ڈاکٹر علاج معالجے کی سہولیات فراہم نہیں کر رہے لواہکین کا الزام ڈبل سواری ڈبل ہیلمٹ محلت ختم ہو گئی آج سے سیکنڈ سیٹر موٹر سائیکل سواروں کے ہیلمٹ نہ پہننے پر ہوگی کار روائی سائیڈ میررڈ نہ ہونے پر بھی چالان ہوگا ٹرافک پولیس نے خیرابرزی کرنے والوں کے گھر شکنجا کسنے کی تیاریاں مکمل کر لی خواتین کی ہیلمٹ پہننے سے استثناء کی درخواست سابق وزیراعظم نواز شریف کی نیب آفیس لاہور آمد سابق وزیراعظم پنجاب شہباز شریف سے ملاقات نیب کیسز پارٹی معاملات سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ملاقات کرنے والوں میں مریم نواز، حمزہ شہباز، نسرت شہباز اور فیملی کے دیگر افراد بھی شامل ہیں شہباز شریف کے میریگل چیک اپ کا معاملہ نیب تزبزب کا شکار تین روز گزر گئے تانحال میریگل بورڈ تشکیل نہ دیا جا سکا شہباز شریف سے ملاقات کے بعد بہت پریشان ہوں لندن میں ڈاکٹرز باقائدگی سے چیک اپ کرتے تھے شہباز شریف کے بلڈ ٹیسٹ میں کچھ غیر معمولی علامات ظاہر ہوئی ہیں تہمینہ دورانی کا ٹوین میریگل بورڈ تشکیل نہ دیے جانے پر اظہار تشبیش گورن پنجاب چوہدری سرور کی گورن ہاؤس بچانے کی تمام کوششیں رائے گا ذرائقہ کہنا ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے چوہدری سرور کی خواہش کے برعکس دیوارے گرانے کا حکم دیا چوہدری سرور نے خرچہ کم کرنے کے دستاویزی ثبوتوں سے بھی آگاہ کیا عمران خان نے قوم سے کیا گیا وعدہ پورا کیا گورن ہاؤس کی دیوار گرانے اور نیا جنگلہ لگانے کا کام ایک ماہ میں مکمل کرنے کا فیصلہ دیوار کے اندر پولیس تائینات محکمہ مواصلات و تعمیرات اور دیگر محکمے منصوبے کو مکمل کریں گے دیوار کو گرانے اور جنگلہ لگانے کا عمل ساتھ ساتھ جاری رہے گا الحمرہ کے سامنے مال روڈ پر ہتھوڑوں سے دیواریں اور لوہے کے جنگلے توڑنے لگے گورن ہاؤس کی دیواریں حکمت عملی کے تحت گرائی جائیں گی گورن ہاؤس کی عمارت کو گرانے کا تاثر غلط ہے عمارت میں عجائب گھر بنانا ہے یہ یونیورسٹی حتمی فیصلہ عمران خان کریں گے گورنر چوہدری سرور کی گفتگو نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبہ اہم پیش رکھ لاہور میں سستے گھروں کے لیے سات سو کنال ارازی کی نشان دہی بیدیاں روڈ پر ایک سو چھے کنال موزہ دھول لوگ کلا میں تین سو ستاسی کنال خردپورا میں ایک سو ستاسی کنال ارازی کی نشان دہی مختص کی گئی ارازی کی قیمت پچاس کروڑ روپے کے لگ بھر پنجاب حکومت کی کارکردگی کیسی رہی سو روزہ پلین پر دس دسمبر کو ایمان اقبال میں تقریب کا فیصلہ وزیراعظم عمران خان تقریب سے خطاب کریں گے جبکہ وزیراعلا سردار عثمان بزدار پنجاب کی کارکردگی بارے بریفنگ دیں گے وزیراعلا بلوچستان جام کمال خان کی وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار سے ملاقات دو طرفہ امور پر تباتلہ خیال وزیراعلا بلوچستان سے بزدار قبیلے کے ہمائیدین کی ملاقات وزیراعلا بلوچستان کو مسائل سے آگاہ کیا جام کمال گوونہ پنجاب چوہدری سرور سے بھی ملے سیاسی صورتحال پر تباتلہ خیال پاکستانی عوام محبت کرنے والے ہیں ہم نے بہت سے مشکل حالات کا مقابلہ کیا مشکل حالات کے باوجود قوم نے ترقی کی منازل تہہ کی ستر فیصد نوجوان ہی ملکو ترقی و خوشحالی کی راہ پر گامزن کریں گے پاکستان میں ہر مذہب کا شہری پرن ماحول میں رہ سکتا ہے وزیراعلا بلوچستان جام کمال کا یونیورسٹی آف لاہور میں دوسری بین الاقوامی یود سمیٹ سے خطاب اچھے وقت کے لیے کڑوی گولی نگلنا پڑے گی ہمارے پاس آپشن ہے کہ کرزے لے کر ہر شہ کی قیمت عادی کر دیں مگر اس سے مسائل ختم نہیں ہوں گے وفاقی وزیر فیصل وابدہ کی میڈیا سے گفتگو سینڈٹ الیکشن میں مسترد ہونے والے ووٹوں پر سب کو تشویش ہیں سینڈٹ کا ووٹ خفیہ رائے شماری کے ذریعے نہیں ہونا چاہیے گارنن ٹاؤن میں بلی دکبال کے عزاز میں تقریب گوونہ پنجاب کی بھی شرکت پہلا چیئرمن بابتہ ایمیجرز گولف ٹورنمنٹ احمد بیگ نے جیت لیا لاہور گریزن گولف ٹرب کے احمد بیگ کا سکور دو سو پندرہ رہا چیئرمن بابتہ نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے قومی خواتین ہاکی چیمپینشپ پنجاب کلرز نے آرمی کو شکست دے کر فائنل کے لیے کالیفائی کر لیا پنجاب کلرز نے پلنٹی شوٹ آؤٹ پر دو ایک سے کامیابی حاصل کی ریلوے شیڈیم گری شاہو میں الائر سکول باغبانپورا کیمپس کے سالانہ سپورٹ سے کا انعقاد ننے طلبہ نے مختلف کھلو میں حصہ لیا بینڈ پرفارمس اور مارچ فاس کا مظاہرہ بھی کیا گیا دی ایڈوکیٹر سکول کے ذریعتمام سالانہ سپورٹس گالہ کا انعقاد رنگا رنگ تقریب میں بچوں کی شاندار پرفارمس موسیقی اور جلانی پارک میں گلے داؤدھی کی سالانہ نمائش خوشنما رنگوں مہک کے پھول شہریوں کی توجہ کا مرکز چھٹی کے روز شہریوں کا تانتہ بندہ رہا